السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ میں عبدالسلام اورنگ آباد سے شیخ میرا یہ سوال ہے جس طرح مرد حضرات فجر کی مغربیوں اور عشاء کی نماز بلند آواز میں پڑھتے ہیں تو کیا اس طرح عورتیں بھی بلند آواز میں نماز پڑھ شکتی ہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں اورنگ آباد سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ جس طرح سے فجر مغرب اور عشاء کی نماز مرد حضرات بلند آواز سے پڑھتے ہیں بل جہر پڑھتے ہیں تو کیا اگر خواتین یہی نماز پڑھیں تو کیا وہ بھی جہر سے پڑھ سکتی ہیں تو دیکھئے شریعت کے جو بھی احکامات ہیں نماز رجع جو بھی وہ سب کے لئے یقصہ ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ یہ کہیں سے کوئی خصوصی دلیل مل جائے کسی کے فرق کی ورنہ اگر جب تک فرق کی دلیل نہیں ملے گی وہ سب کے لئے وہ احکامات یقصہ ہیں اس لئے جس طرح سے مرد حضرات فجر مغرب عشاء میں جہر کے ساتھ پڑھتے ہیں ایسے عورتیں بھی جہر کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں ہاں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر عورت کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ اجنبی لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جو اجنبی ہیں اس کے رشتدار نہیں ہیں یعنی ایسے لوگ نہیں ہیں جن سے اس کی شادی ناجائز ہے تو وہاں پہ وہ پست آواز میں نماز پڑھے گی یا کئی عورتیں پڑھ رہی ہیں تو پست آواز میں وہ نماز پڑھیں گی تاکہ ان کی آواز دوسروں تک نہ جائے حالانکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے حالات میں بھی وہ بلند آواز سے نماز پڑھ سکتی ہے اور دوسرے لوگ اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اکنا بندو بس کریں اور اس آواز پہ دھیان نہ دیں لیکن مناسی بات ہی ہے کہ ایک عورت اگر اپنی گھر میں ہے اپنی فیملی میں ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا چاہتی ہے پڑھ سکتی ہے اور اگر کہیں باہر ہے اور اجنبی لوگ آس پاس ہیں اور وہاں اگر اس کو پڑھنا ہے تو وہ پست آواز ہی سے پڑھے یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے تو جائز ہے شرطوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جائز ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہے یعنی اجنبی لوگ ہیں تو پست آواز سے پڑھنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں